بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم تو رسالانو کیسے ہیں ویورڈ آپ آئی ہوگ کیا بھریر سے ہوں گے اور ٹھیک تھاک ہوں گے تو جناب آج میں بنا رہی ہوں ساکھ یہ ہمیں ساکھ لیا تھا تو آج ہم ساکھ بنا رہے ہیں ساکھ کو میں نے کٹ کے اچھے طریقے سے میں نے اس کو تین چار دفعہ پانی میں دو لیا ہے اور یہ ککر میں میں نے پانی ڈال کے رکھا ہے ہم ککر میں بنائیں گے کیونکہ ایسے ہمیں دیر ہو گئی ہے تو ککر میں جلدی کام ہو جائے گا اور اب میں اس میں ساوی آئیڈ کرتی ہوں ہم نے جلدی بنانا تھا لیکن مجھے اچانک بزار جانا پاڑ گیا تھا امرجنسی میں تو اس وجہ سے آج مجھے لیٹ ہو گیا ہے ملنا ساکھ تو آپ کو پتائیے کہ جلدی جلدی بنا لیتے ہیں پہلے ہی کاٹ کے میں نے صبح کا رکھا ہوا ہے کاٹنے کا ایک کام ہو تیز زیادہ بس کٹنگ ہو جائیں دولیں اس کو پھر اوپر رکھیں تو یہ بھن جاتا ہے میسے مجھے یہ ساکھ کاٹنے کا جو کام ہے نا مجھے یہ بلکل پسند نہیں ہے مجھے یہ اچھا نہیں لگتا ساکھ کاٹنا لیکن کیا کہ وہ مجھے بولی تھی اللہ نے جلدنے سے جب ترے میری ابی جان کو جو میری ساتھ تھی ماشاءاللہ وہ یہ سارے کام وہی کرتی تھی ساکھ کو کاٹنا پکانا یہ ان کا کام تھا اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جلدے ماشاءاللہ میری ساتھ بہت اچھی تھی وہ بلکل میری ماں کی مجھے بتا بھی نہیں چلتا تھا کہ یہ میری ماں ہے یہ ساتھ ہے اتنی اچھی تھی وہ میرے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جلد رسید کریں سارے کام کو ہی کر دی تھی مجھے کسی بات نہیں کوئی تھی کرنیتی ہوتی تو ان کے جانے کے بعد اب یہ مجھے یہ سار کا کام مجھے کرنا پڑتا ہے ہمارے گھر پہلے ساپ بنتا بھی نہیں تھا ہمارے گھر پہلے میری بناتی تھی میری جانے گئے ہم میری بوت ہو گئی ہیں تو پھر ان کے جانے کے بعد میں کام بھی بناتی ہوں ظاہر ہے کہ مجھے کٹنا پڑتا ہے اپنے مشکلیوں کام ہوتا ہے ابھی میں اس کو ایسی ریف ہوں گی اس کو دوسرا دھکنا دوں گی تو تھوڑا سا یہ کام ہولے پھر ہم اس کو اوپر سے پریشرت لگائیں گے ہم اس کو بیٹ دیں گے اور تیس میل کے بعد ہم اس کو چیک کریں گے تو ملتے ہیں تقریبا تیس میل کے بعد ہم سے اسے جیر تک ہم وہ بنا ریتے ہیں ہم وہ ہماری بلائی پڑی ہوئی ہے دیسی کے سوڑا سب بنا ریتے ہیں تو میں آپ کو دکھاتی ہوں تو یہ میں کور کرتی ہوں تو یہاں اب ہم بناتے ہیں ساپ سے پہلے ہم مکھن بنایں گے یہ ہمارے بلائی ہو رہی ہے ابھی زیادہ نہیں ہوئی تو اب ہم اس کا یہ پہلے مکھن بنایں گے میں جال میں اٹھ کروں گی اس کو یہ ایک پہ پڑ گیا ہے آرہ کام نہیں ہے ہاں پہلے ہم تکرپن مہینے کے بعد بناتے ہیں لیکن یہ صفح ہمیں 4 دنوں کا ہی ہے 18 دن کا ہی ہے تو ہم بنا لیں گے ساک کی وجہ سے بنائیں گے کیونکہ ساک کا مزا تو دیسی گی کے بلائی تو مزا ہی نہیں آتا فیصلی بچ ساک کی وجہ سے پہلے اب ہم اس پہلے ہی ہے اب ہم اس پہلے ہی ہے یہ سارا ہم متعار لیں گے تو ہم اس پہلے ہم مکھنے اور پہلے ہم اس پہلے ہم اور پہلے ہم میں پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم اور اب ہم اس کو گرائی کریں گے مکھر مارش اللہ ریڈی ہو چکا ہے آپ دیکھ کتے ہیں ابنا سامکل اکلا ہے ہمارا اور اب ہم اس کو رکھیں گے کلے کے اوپر اور کہلے ہم اس کی جو اپلے میں ہے وہ تھوڑی ہم ملے میں لکھیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی سلو کر دیں گے اپنے یہ آسٹا آسٹا اس کو بھی رکھتا ہے مکھر مارش اللہ ریڈی ہو چکا ہے میری دیسی گے срав人ے آپ دیکھیں کتنا س� employed گی نکلا ہے ہمارا صاحب بھی ہمارا ہبلچانا ہزار ہے بہت ہکر مہر میں اس کو دیکھیں گے یہ دیکھا دولو ڈیا دیکھوں اس کے کتے ہیں خیر وطا ہز ساڑڈا اسے دوڑے سکتا ہے اگر وہ تھوڑے سکتا ہے ساڑے سکتا ہے اب دی ماں اپس کو تھوڑا اسے نکالو ادھر سکتا ہے اس لئے ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں تو جنا ہمارا ساگ اور اب میں اس کو جگ میں ٹال کے تو گرانچ رہوں گی کیونکہ یہ ہے یہ میرے اس کو جگ میں گرانچ کروں گی کیونکہ مجھے اس کے ساتھ جنڈے کے ساتھ وہ مجھے کرنا رہی آتا ہے اس دنہ میں اس کو جگ میں ٹال کے تو گرانچ کروں گی یہ بھی بہت آسان طریقہ ہے ساگ کا تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب میں نے ساگ رکھا تھا تو اس کے بعد اور اس کے بعد تقریباً ایک گھنڈہ ہو گیا ہے اور ساگ مرگا چکا ہے تو میں اس کو گرینڈ کروں گی اب جناب آپ دیکھیں ہمارا ساگ گرینڈ ہو چکا ہے آپ دیکھیں کس کدر ساپ ہو گیا ہے لیکن ہم نے اتنا زیادہ نہیں اس کو گھمایا یہ صرف ایک دفعہ ہی گھمایا ہے تو ہمارا ساگ ریڈی ہو جائے گا ہو گیا ہے تقریباً اور اب ہم اس میں تھوڑا سا آٹا ایڈ کریں گے تاکہ اس میں تھوڑی سکی ٹھیک نہ سا جائے تھوڑا سا ہمارا ساگا ہو جائے اس میں جو پانی ہے وہ آٹے میں جسد ہو جائے گا اور ہم نے اس کو جلدی سے ہلا لینا ہے تاکہ اس کی گھٹلیا نہ بان جائے ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جب یہ اس میں آٹا ڈالی نہ تو اس کی گھٹلیاں بان جاتے ہیں تو اس لئے جلدی سے ہم نے اس کو اس میں ملال جناب اب ہم تڑکا تیار کر رہے ہیں میں نے تھوڑے سا اس کا پیاس لیا ہے اور ادرق کو میں نے کرش کیا ہے تو وہ میں نے ڈالا ہے اور اب میں اس میں سبز مرچیں ایڈ کروں گی کٹ کے کٹی ہیں میں نے اور یہ ریڈ مرچے ہیں سابق اور ساتھ ہی ہم نمک مرچے ایڈ کریں گے ماشاءاللہ بھوٹ مزانے والا ہے سابق کا یہ ہاف ٹی سپون میں اس میں خلدی ایڈ کروں گی اور یہ ون ٹی سپون میں اس میں سبز مرچے ایڈ کروں گی آپ اپنے ٹیسٹ کی سابق سے ڈال سکتے ہیں اور یہ ون ٹی سپون ہی میں اس میں نمکے ایڈ کروں گی ویسے آپ بھی نمک مرچ کام کھایا کریں نمک مرچ کے ساتھ تو آپ کو پتہ ہے زیادہ نمک مرچ کھائیں تو آج پل تو بلیٹ پریشن کی جمعاری عام ہوگی ہے تو اس لیے نمک مرچ بہت کام استعمال کرنی چاہیے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے اور تو جنا تڑکہ ہمارا رڈی ہو چکا ہے اور اب ہم اس میں ساویاد کریں گے بسم اللہ رحمہ رڈی چلنج یہ ماشاء اللہ آج ہمارا ساکھ بہت مزدار بنا ہے ہمیں بہت ہی مزانے والا ہے چلنج یہ نہیں ہو چکا ہے چلنے کریں گے ہم بان بسم اللہ رحمہ 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 چلنج یہ ہے چلنج یہ ہے اب کامی سمتہ روسا بیوں گہر دائنگ کو چس ہم دیکل با سوا چلنج پیس ہمارے ساکھی دیکھیں آپ کس قدر یہ مزیدار بنا ہے دیکھیں میرے موہتے 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 پانی آگیا ہے تھوڑا سا کلوڈ ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھا بنا ہے تو آپ بھی بنا یہ ہم تو بھی روٹی بنائیں گے اور انجائے کریں گے تو اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں جانے سے پہلے میں آپ کو اتنا بتا دوں کہ پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے اور شیئر کیجئے